یہ کیا موڈی جی آپ نے تو دعوت پہ بلا کے سامنے صرف ایک سیو رکھ دیا ارے کم سے کم پتل پہ سامنے پوری یا سبچی تو رکھو کچھ بین سونیا جی یہ کم ہے میں نے تم لوگوں کو دیوالی کے دعوت پہ بلا لیا اس بار فصل بھی اچھی ہوئی نہیں ہے اور کہیں پہ مزدوری بھی نہیں مل پا رہی ہے لیکن دیوالی کا موقع ہے تم لوگوں نے بھی مجھے دعوت پہ بلایا تھا پچھلے سال اس بار میں نے سوچا تم لوگوں کو میں بھی دعوت پہ بلا لوں اب کھانے پینے کا تو زیادہ انتجام ہو نہیں پایا جیم میں کچھ پیسے پڑے تھے اسی سے سیف خرید کے لیے آیا سب لوگوں کو سیف دے رہا ہوں سیف کھانو لیکن موڈی جی ایک بات بتاؤ ایک سیف سے پیٹ کہاں بھر جائے گا آپ نے تو سامنے پتل پہ ایک سیف رکھ دیا چلو کوئی بات نہیں ہے مانتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے کا زیادہ انتجام نہیں ہے آپ نے دعوت پہ بلایا ہے پوڑی اور سبجی نہیں بنائیے چلو کم سے کم سیف تو دو دو دے دو ایک سیف اور دو مجھے راہل پہلی ایک سیف تو کھاؤ جب ایک سیف کھانو گے اس کے بعد دوسرا بھی سیف دے دوں گا سیف کی کمی نہیں ہے میرے پاس پانچ کلو سیف بجار سے لائے ہوں لیکن موڈی جی ایک بات کہوں سیف بہت اچھے ہیں آپ کے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت سیف لگ رہا ہے یوگی جی اس زیب جتنے زیب جتنے زیب خوبصورت ہیں اس سے زیادہ کھانے میں سوادشت ہیں کھا کے تو دیکھو بلکل میٹے زیب ہیں اور اس سال میں ایک بار دیوالی آتی ہی دیوالی کے موقع پہ میں نے تمہیں دعوت پہ بلایا تو ایسی ویسی چیز تھوڑی کلاؤں گا اچھی چیز کلاؤں گا باجار میں جا کے کم سے کم دس دکانوں پہ میں نے سیبوں کو چکر دے گا جو سب سے میٹے زیب تھے بہت ہی خرید کلائے ہوں لیکن موتی جی آپ باجار سے ایک ہی پھل کرید کے لائے ہو سیب سے سیب کے ساتھ کوئی دوسری چیز لے آتے تو مجھا آ جاتا میرا کہنے کا مطلب ہے سنترے لے آتے سنترے مجھے بہت پسند ہیں ارے نہیں اگلیس سنترے مجھے پسند نہیں ہیں انگور مجھے بہت پسند ہیں موتی جی ہم دیوالی کی دعوت کلانے کے لیے انگور لاتے ہیں انگور مجھے بہت پسند ہیں ایسے موتی جی مجھے انار پسند ہے دعوت میں آپ میرے لیے انار لے کے آ دے یہ بتاؤں یوگی جی اگلیس مہینبتی جی سب کو الگ الگ پھل میں کہاں سے لانکے دیتا اب کسی کو کوئی سا پھل پسند ہے کسی کو کوئی سا پھل پسند ہے اسی لیے میں سیب لے آیا سیب سب لوگ کھانو آرام سے دیوالی کی دعوتیں جم کے کھاؤ دیوالی کے موقعے پر جو مجھ سے بن پڑا وہ میں تمہیں کھلا رہا ہوں اور بھائی لوگوں کو بیڈیو کو لائنگ کرو چینل کو سبسکراب کرو بیٹا سیکل کو جلدی سے چلا تیجی تیجی سے چلا موتی جی نے جو پکبان بنائے ہوں گے وہ تھنڈے ہو جائیں گے جلدی بھوک بہت تیج لگی ہے اتنے سالے بعد تو موتی جی نے اپنا لوگوں کی دعوت کی ہے جلدی چل چلا دو رہا ہوں ممی اور کتنی تیج چلا ہوں اس سیکل کو اچھا ممی جی ایک بات بتانا موتی جی نے اپنا لوگوں کی دعوت کی ہے تم پیچھے کپڑوں سے بھرا ہوا بیک پکڑے پڑی ہو اور آگے میری سیکل میں بھی ایک تھیلہ جانا ہوا ہے موتی جی کے گھر اتنا سامان لے جانے کی کیا جروریت تھی میرے بیٹے راہ اور بھائی نے اتنے دن پاس تو اپنا لوگوں کی دعوت کی ہے کم سے کم ان کے گھر پر دس پاس دل رکھ کر آئیں گے لیکن ممی جی یہ کیا ہو گیا یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں کیا ہوا میرے بیٹے کیا سیر بھیگ لیا تو نہیں کیا جھالیوں کے پیچھے سیر ہے جلتی سے سیکل دھوڑا ارے نہیں ممی جی سیر نہیں دیکھا ہے اپنا لوگ تو موتی جی کے یہاں پر دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں اور موتی جی اپنی طرف پڑے چلے آ رہا ہے یہ دیکھو آگئے ارے راول بہن زونیا کہاں جا رہا ہے میں آ دو رہا تھا تمہارے گھر کی طرف موتی بھائی ہم تھوڑی دیر لیٹ ہو گئے تو آپ ہمیں بھلانے کے لیے چلے آئے آپ نے یہ تقلیب کیوں اٹھائی ہم آ تو رہے تھے آپ کے یہاں پر بہن زونیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ ہمارے گھر پہ کیوں آ رہی تھی ارے موتی جی کیسی بات کر رہے ہو آپ نے ہمیں دعوت پر نہیں بھلایا ہے آج دوپیر کی دعوت کھانے کے لیے ہم آپ ہی کے گھر تو جا رہے ہیں کل تو آپ سے پھون سے بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا دعوت ہے ہم نے کہا تھا منجور ہے آ جائیں گے ارے راول یہ تو بڑا گھر بڑ ہو گئی میں نے یہ پوچھا تھا کیا میری دعوت ہے تم نے کہا تھا منجور ہے آ جانا میں اپنی دعوت کے لیے پوچھ رہا تھا اتنے دن سے بہن زونیا جی کے گھر پر دعوت نہیں کہتی تو میں نے پوچھا تھا کیا دعوت ہے میری اور تم نے کہہ دیا کہ منجور ہے اسی لیے میں سوئی ناہ دو کے سیکل سے چل دیا میں آپ ہی کے گھر پر دعوت کھانے کے لیے جا رہا تھا مودی جی مجھے لگتا ہے آپ نے پھون پہ سننے میں گلسی کر دی ہم سمجھے آپ نے یہ کہا کہ دعوت ہے ہم سمجھے ہماری دعوت کے لیے بولا آپ نے ہمیں کیا بچہ آپ اپنی دعوت کے لیے بول رہے تھے چلو راول وہ تو پھون پہ سننے میں گلسی ہو گئی اپنا لوگ ایک دوسرے کی دعوت سمجھ بہتے اب اپنی سیکل کو مڑاؤ تمہارے گھر دعوت کھانے کے لیے چل رہے ہیں مودی بھئیہ سیکل آپ اپنی مڑاؤ ہم اپنی سیکل اپنے گھر کی طرف نہیں مڑائیں گے آپ سیکل اپنے گھر کی طرف مڑاؤ آپ ہی کے گھر پر ہم دعوت کھانے کے لیے چل رہے ہیں اتنی مزکر زیدہ میں کپڑے اپنے بیگ میں پیک کر کے آئی ہوں کم سے کم تین مہینے رکھ کر آنگی آپ کے گھر اور بھائی لوگو بیڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور بھائی تم جو اپنی سیکل ڈھابا پہ جیرہ چاول بیچتے ہو یہ کھانے میں بہت مچا آتا ہے تھوڑا سا جڑا آلو کی سبجی ڈالنا اس جیرہ چاول میں ارے اکلیر بھائی یہ جیرہ چاول میری ممی جی اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے ان کے ہاتھ کم بنا جیرہ چاول تو آدھا تو میں ہی کھا جاتا ہوں آدھا یہ جیرہ چاول سیکل ڈھابا پر بیچنے کے لیے چلی آتی ہے رہا ہوں میں کب تک انتجار کروں میں جا رہا ہوں سونیا جی ارے آپ کے سیکل ڈھابا پر اتنی بیلڈ تو ہے نہیں کہ آپ نے ایک تھالی لگانے میں اتنا بقت لگا دیا میں جا رہا ہوں ارے مودی جی کہا جا رہا ہے یہ آپ کے تھالی تیار ہو گئی اگر اس طریقے سے ہمارے سیکل ڈھابے پر ایسے آپ بھاگتے رہو گئی تو پھر ہماری کمائی کہا ہو پائے گی برا مضمان نہ سونیا جی اگر آپ کو کمائی کرنا آئے تو تیجی سے ہاتھ چلائیں اگر ہو آج کل گرہات کے پاس زیادہ بقت نہیں ہوتا ہے جیسے وہ آگر بیٹھے تو رنت تھانی لگا دو اس کے سامنے بھائی سے رہا ہوں اور سونیا جی اس سیکل ڈھابے میں کتنی کمائی ہو جاتی ہے دل بھر میں کام ہوتی کی کمائی ہو پا رہی ہے صرف کھانا کرچہ چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے تھوڑی بہت ہی پچت ہو جاتی ہے بس اس سیکل ڈھابے کا یہ کی فائدہ ہے جو بچت ہوتی ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں اور اس میں جو سیکل ڈھابے میں سامن کو تھوڑا بہت کھانا بستا ہے اسے ہم کھا لیتے ہیں راول میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں تمہیں اپلے سیکل ڈھابے میں دبل بھائدہ ہو رہا ہے ایک تو تمہیں کھانے کا کھانا مل رہا ہے اور جو بچت ہو رہی ہے وہ تمہاری گھٹی ہوتی جا رہی ہے بھائی سے سونیا جی اور راول ایک بات بتاؤں آپ کو آپ کے سیکل ڈھابے کی ایک ہی دکت ہے کہ ہمیں کھانے میں روٹی تھنڈی ملتی ہیں جبکہ ہم اور کسی ڈھابے پر کھانا کھاتے ہیں تو تندور سے گرم گرم روٹی ملتی ہیں موڈی جی ایک بات بتاؤں آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دوگے تو ہمارا سیکل ڈھابا کیسا چلے گا ارے ممی جی صبح ہی گھٹی روٹی بنا لیتی ہیں اور دن پر ہم سیکل ڈھابے پر بیستی ہیں اگر ہماری بھی تھوڑی بہت روٹ پر جگہ ہوتی تو ہم بھی تو کسی روٹ پر ہی ڈھابا کھول لیتے چلو راول اداس متو پھر بھی تمہارے ڈھابے کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے بہت مجھا آتا ہے تمہارے سیکل ڈھابے کا کھانا کھا کر میں تو روڈی کھانے کے لیے آتا ہوں تمہیں تو پتا ہی ہے اگلیس تم روڈ کھانے کے لیے آتے ہو تو میں کیا دیکھنے کے لیے آتا ہوں یا کھانے کو سننے کے لیے آتا ہوں میں بھی تو روڈ کھانا کھانے آتا ہوں سوریا جی کے سیکل ڈھابے پر راول سے پوچھ لو اور بھائے لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو لیکن مودی جی سمجھ میں نہیں آرہا ہے اپنی اس بارڈر پمپ میں ہوا کیا ہے یہ پانی کیوں نہیں دے رہا ہے سہی طریقے سے ایک تو اتنی مشکل سے اپنا لوگ اس بارڈر پمپ تو ڈیجل انجن کو یہاں کھیت پر کھیچ کر لائے اور یہاں اگر جیسی اپنا لوگوں نے اسے چلانا ضرور کیا یہ تو پانی دے ہی نہیں رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ خراب ہو گیا راول ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنی جلدی یہ بارڈر پمپ کیسے خراب ہو جائے گا ابھی پرسو تو میں نے گاؤں کے پیچھے والے دو بھیگا کھیت میں اس بارڈر پمپ سے سچائی کی تھی راول میں بارڈر پمپ میں پانی ڈال رہا ہوں تم جرہاں ڈیجل انجن کو سٹارٹ کرنا دیکھتے ہیں اس بار پانی آ جائے گا سائد بارڈر پمپ سے موڈی جی لگتا ہے مجھے آپ کا یہ بارڈر پمپ ڈیجل انجن خراب ہو گیا یہ تو پانی دے ہی نہیں رہا دو گھنٹے سے تم اس کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہو ابھی تک تو اس نے پانی دیا نہیں ہے لگتا ہے کھیتوں کی سچائی نہیں ہو پائے گی کیا کریں اگلیس کیجریبال جی کا بارڈر پمپ مگا لیں بارڈر پمپ سے سچائی کرنے کے موڈی جی بھی پیسے لیں گے اور کیجریبال جی بھی پیسے لیں گے موڈی جی کا یہ بارڈر پمپ غراب ہو گیا تو کیجریبال جی کا بارڈر پمپ مگا لیں گے لالو جی آپ کو تو آپت رہتی ہے موڈی جی اتنی میند سے اس بارڈر پمپ کو یہاں پر کھیت پر کھیچ کر لائیں تو کم سے کم انہیں ٹھیک تو کر لینے دیجئے ہاں جب ان کا بارٹر پمپ نئی پانی دے پائے گا تو کیجریبال جی کا بارٹر پمپ مگا لیں گے راہول کئی سے کھانے پڑے ہو اس دیجل انجن کو سٹارٹ کرو کھانے ہو نئی سے کام نہیں جلے گا مودی جی مجھے اس دیجل انجن کو سٹارٹ کرتے کرتے میرا ہاتھ تک آ جا رہا ہے لیکن بارٹر پمپ میں سے پانی نہیں آ رہا ہے پتہ نہیں بارٹر پمپ میں سے پانی کب آئے گا راہول پانی آئے گا آئے گا جرور آئے گا دیجل انجن کو بار بار بند کر کے بار بار سٹارٹ کرتے رہو ایک دم پانی آ جائے گا اس بارٹر پمپ سے اور جب بارٹر پمپ سے پانی آ جائے گا کھیتوں کی سچائی شروع ہو جائے گی لانو جی زیادہ آبت مت کرو تھوڑی دیر روکے رہو اگر میری بارٹر پمپ میں سے پانی نہیں آئے گا میں خود یہاں سے بارٹر پمپ کو ہٹا کے لے جاؤں گا پھر کیجری بارل جی کے بارٹر پمپ کو مگا لینا پھلان میں کوسس کر رہا ہوں سائد میرے بارٹر پمپ میں سے پانی آ جائے لیکن ایزا تو کبھی نہیں ہوا ہے کھیت پر آتے ہی بارٹر پمپ چلاتے ہی ترنت بارٹر پمپ میں سے پانی آنے لگتا تھا پتہ نہیں بارٹر پمپ میں سے پانی کیوں نہیں آ رہا ہے لگتا ہے میرا بارٹر پمپ خراب ہی ہو گیا لانو جی تم کیجری بارل جی کا ہی بارٹر پمپ مگا لو رہا ہوں چلو اپنے بارٹر پمپ کو یہاں سے لے چلتی اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکراب کرو